جو منوادیوں کی پالکی ڈھوئے گا وہ ایسا بیدھائک نئی بننے سے بہتر ہے کہ سماج کے بھی چیتنا لانا سماج کو جاگرت کرنا سماج کو سنگٹیت کرنا تو میں وہ کام میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں بس وہی بات ہے نا چاہے ہو جیسا بس چاہیے پیسہ تو پھر بہو جن سماج کیسا جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا وہ تھانا میں جو ہے کرسی پر پاؤں پہ پاؤں رکھ کر بیٹھ رہا اچھے دن آئے یا نہیں آئے سواغت ہے آپ کا جنہیت آواز میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا اور آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز تو ابھی یہاں پر جن سبا ہوئی تھی یہاں پر دلت سماج کی ہوئی تھی بہو جن سماج تھا یہاں پر سی ایسٹی او بی سی اور مائنریٹی ورک بھی تھے تو تمام یہاں پر لوگ جھٹے بہمود پراشا صاحب بھی تھے اور ہمارے ساتھ ہے حافظ گلام سرور صاحب تو تمام جو مددوں پر یہاں پر بات چیت ہوئی موب لنچنگ کی لے کر کے چاہے بات ہو تو ابھی حال ہی میں جو ابھی آپ کو معاملہ پتا ہوگا کہ محسین جو انجینئر تھا اس کو جس نے مارا تھا قتل کیا تھا اس کے ساتھ اکیس آروپیوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ جنتنتر پر ایک طریقے سے حملہ ہے آپ نے بینر تو پڑھا ہوگا بینر میں صاف شبدوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کیسا لوگتنتر جہاں خطرے میں ہے جنتنتر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چوہترمہ گنتنت دیوس ہم نے منا لیا ہم راشت دہج کو سلامی بھی دیتے ہیں راشت گان بھی گاتے ہیں اپنے ویر سپوتوں کو شردانجلی بھی دیتے ہیں سمیدان کے نرمان میں جن کی بھومی کا رہی ہم ان کو بھی نمن کرتے ہیں سب کچھ تو ہم کرتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ان سمیدانی کی ویبستاؤں اور لوگتنتر کی ویبستاؤں کو نکارنے والی شکتی یا کچلنے والی شکتی جو لگاتار مضبوط ہو رہے یہ دیش میں جو کھلے منچوں سے ان بڑے بڑے سمیدانک پدوں پر بیٹھے لوگ منتریوں اور مکھ منتریوں کے دوارہ اگر یہ بیان دیا جائے کہ یہ راشت اب ایسا نہیں رہے گا اب آج سے ایسا رہے گا یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سمیدان نام ماتر کا ہے سانکیتک سمیدان رہ گیا کیا؟ تو یہ ایک بڑی لڑائی ہے اور بہو جنوں کی لڑائی بہو جن ہی کیوں یہ پرشن اٹھتا ہے بہو جن ہی کیوں اس لڑائی کو لڑے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھارتی سماج میں ورن ویوستہ جب سے ہے میں اسی اتحاس کو نہیں جانتا کہ کب سے ہے لیکن بھارتی سماج میں جو ورن ویوستہ ہے اس میں جو اپرکاشت لوگ ہیں ان کا جو ساماجک دھانچہ ہے اس میں کہیں بھی ان کے ادھکار کا ہنن نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے وہ ڈھانچہ ہی ایسا بن گیا سماج میں کہ وہ ہمیشہ سرشت ہی رہیں گے وہ پنچائتی میں بھی گلتی کر کے سرشت رہیں گے کیونکہ بھائی وہ بیرا جائیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے تو اس ساماجک ویوستہ میں جو ورن ویوستہ ہے اس میں ایک خاص ورگ کو جس کو ہم سورنیا پرکاشت کہتے ہیں ان کو کبھی ان کے ہیت پربہابیت نہیں ہوتے ان کے ادھکار مارے نہیں جاتے مارا ادھکار اگر جاتا ہے تو بہو جنوں کا ہیت پربہابیت ہوتا ہے تو بہو جنوں کا تو ایسے میں بہو جن کو ہی اپنے ہیت کی رکھچا کے لیے آگے آنا پڑے گا سو اس کا پریاس چل رہا پورے دیش میں میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تیر مارا یا مہینے یہ کرنے پریاس چل رہا تمام بہو جن نیتا ان کو چھوڑ کر جو بہو جن گلام ہیں جو بابا صاحب کا نام تو لیتے ہیں لیکن بابا صاحب کی مشن کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ان دھوکے باز کو چھوڑ کر جن کے نام میں داس لگا ہے وہ اپنا داستہ کر رہے ہیں رامداس جی اور بھی جو لوگ ہیں اتیادی اتیادی سماج اب جان رہا ہے سب کو باقی لوگ جو لگے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں سماج آپ کو سوئیکار کریں سماج پرتکچھا کر رہا ہے کہ ایک آندولن ایسا ہو ایک ایسا نیتورت سامنے آئے جو اس دیشا کو بدلے جیسے پچھلے دنوں بھی کرانتی آئیں اس دیش میں ایسا نہیں کہ سوطانتر بھارت میں کرانتی نہیں آئی سوطانتر بھارت میں جی پی آندولن رہا ہے سوطانتر بھارت میں کاشی رام آندولن کاشی رام آندولن انہیں اتا نہیں تھے بہت بڑا پریورتن دیش میں آیا تھا بس دربھاگ گئے کہ اس پریورتن کے آنے کے بعد بھی ستہ کے دہلیز پر پہنچ کر بہجن سماج پھر پھسل گیا اسی لوب میں اسی لالچ میں چھوٹی سی لالچ تیاغ نہ ہوگا صاحب مجھے بھی سر ایک سیکنڈ مجھے بھی من کرتا ہے میں بیدھائک بن جاؤں مجھے بھی من کرتا میں سانسد بن جاؤں یقین جانیے مجھے بھی لگتا ہے میں منتری رہتا آگے بھی گاڑی رہتی پیچھے بھی گاڑی رہتی کون نہیں چاہتا لیکن میرے دوست یقین جانیے اگر اسی میں لگ جائیں اگر میشن میرا ہو صرف بیدھائک بننا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں سال دوہزار پچیس تک میں بیدھائک بن ہی جاؤں گا کوئی مائکلال مجھے روکے گا نہیں لیکن لیکن سماج کو کیا ملے گا صاحب سماج کو کیا ملے گا ایک بیدھائک جو کسی کام کا نہیں ہوگا جو راشتی ادھک یہ اشارے پر ناچے گا جو منووادیوں جب میں کہہ رہا ہوں جو منووادیوں کی پالکی ڈھوئے گا وہ ایسا بیدھائک نئی بننے سے بہتر ہے کہ سماج کے بھی چیتنا لانا سماج کو جاگرت کرنا سماج کو سنگٹیت کرنا تو میں وہ کام میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور جو لوگ بھی اس طرح کی کام کرتے ہیں ہم بلکل ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں اب سوال آپ کی یہ کیا کر رہے تھے گرتن دیوست منائے گیا اور آپ کہتے ہیں دیش ترقی کرنا اور آپ نے دیکھا کہ ساری پریڑ کے اندر وہی منوواد پروسہ گیا جس منوواد کی آپ جو چرچاؤں میں ہمیسا رہتے ہیں یہی یہی دور بھاگ گیا تو یہ چیز دو تین باتیں ہیں آپ دیکھیں گے کئی بار میں کھل کر بولتا ہوں کہ جس کو پہلا اسطم دوسرا اسطم تینسرا اسطم لوگ تنتر کے اسطم بتائے گئے تو ان اسطموں کو پہلے آپ چیک کریں جو پلر ڈیموکریسی کا آپ پلر دیکھیں اگر نیای پالیکہ میں جائیں کچھ بتانے کی ضرورت ہے کیا آپ کارڈ پالیکہ میں جائیں کچھ بتانے کی ضرورت ہے کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیای پالیکہ ہو کارڈ پالیکہ ہو ویدائی کا ہو یا پھر میڈیا جسے آپ چوتھا اسطم کس نے کہا مجھے نہیں پتا چوتھا اسطم لیکن کہہ دیا گیا تو کہہ دیا گیا چوتھا اسطم بھی ہے ہم بھی مانتے ہیں یہ چاروں اسطم پر پھر سے لوگوں کو ایک بار نظر جس کو اردو میں ہم لوگ نظر سانی کرتے ہیں ریویو کی ضرورت ہے کہ آبادی ہماری اور پیلر کو پکڑ کے بیٹھا ہوا کوئی اور اس میں جو تار لگے ہیں وہ کوئی اور چھڑ لگا کوئی اور سمنٹ لگا کوئی اور ایسا پیلر نہیں چلے گا یہ ڈیموکریسی کا پیلر نہیں ہے ڈیموکریسی کے نام پر بہو جنوں کو تھگا جا رہا کیونکہ جہاں میڈیا میں آپ دیکھیں 80% آپ دیکھیں گے دو بھی جی چو بھی جی شکلہ جی تپا ٹھے جی تر وی جی جہا جی پھلا جی آپ کہاں ہو بہو جن سماج کے لوگ ذرا آپ ایک نام تو بتائیے حد یہ ہے کہ پکچ منوادیوں کی بات کرنے والا بھی وہی اور اس کا درود کرنے والا بھی جو ہے وہ بھی وہی ہے اس سے اور بڑا درباغ کیا ہوگا کہ شاید تیرے زوال کی ہے آخری حد دشمن تیری مدد کو کھڑا سامنے ہے دیکھ ہماری بات بھی کرنے کے لیے ان ورگوں کے لوگ آ رہے ہیں میں نام نہیں لے رہا ہوں سب لوگ سمجھ رہے ہیں جن سے ہم کہتے ہیں کہ خطرہ ہم کو ہے یعنی دشمن ہی ہمارا پرہری بن کر اگر آئے گا تو کیسے سمجھ دان بچے گا اس لیے بہوجن سماعت کے لوگوں کو کہتا ہوں پترکاریتہ میں نپون ہو جائیے پترکاریتہ میں چمتکار لائیے پترکاریتہ کا اسطر بڑھائیے اور تھوڑا آپ بھی تیاغ دیجئے حالانکہ میں آپ کو نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کا تیاغ مجھے پتا ہے تیاغ یہ کم کھائیں گے بھوکے رہیں گے مگر لوگ تنطر کا کی رکشہ کے لیے آگے بڑھیں گے جو راجنیت میں ان کو بھی کہتے ذرا ستی آگئے مت بنیے بیدھائک مت بنیے سانسد مت بنیے منتری سماج کو اکٹھا کر دیجئے آپ سیدھے بنیے پردہان منتری آپ کیوں منتری بن رہے ہیں صاحب آپ سیدھے بنیے مکھ منتری دلیت مسلمہ کرو بیچار کب تک سہوگ اتی اچار کا نعرہ دیا کاشی رام صاحب نے چار بار بہن جی بنی مکھ منتری کیوں اس لیے کہ وہ منوواد کے گودمر جا کر بیٹھ گئی پریشانی آگئی جب آپ اپنے سدھانتوں پر آگے بڑھیں گے آڑیں گے جمیں گے اڈیگ ہو جائیں گے تو سفلتہ آپ کے قدم چومے گی آپ بکھڑ جائیں گے آپ پیسے کے لوب میں پد کے لوب میں سماج کے ہت کو مطلب نکار دیں گے تو آپ دھوکہ خود بھی کھائیں گے اور سماج بھی کھائے گا آج بہن جی دھوکہ ہی تو کھا رہی ہیں پردھانتی کی دعویدار تھی میں کہہ رہا دعویدار تھی 2014 میں پردھانتی بن جانا چاہیے تھا یدی وہ سلسلہ بنا رہتا تو لیکن سلسلے کو انہوں نے خود روکا چھوٹی سی لالچ نہ کرو بہجن سماج کے لوگو تھوڑا سا تیاغ دیجئے تھوڑا بلیدان تھوڑی تپس سیا پرتچھا میں بھی تو 47 46 سال کا ہو گیا ہوں میں تو کچھ بھی ممبر بھی نہیں بن چھوٹی چھوٹی لیتا تو مجھے بھی جتنے چیئرمین ہیں جتنے بھی بیوہاگ کوئی بھی چیئرمین ایسے نہیں ہے جن کا چہرہ بہتر ہو یا بہت گیانی اور مانی اور سماج بڑی پکڑ ایسا تو کوئی نہیں ہے بس وہی بات ہے چاہے ہو جیسا بس چاہیے پیسا تو بہت سماج کیسا آپ اگر ایسے کریں گے 20% ہی تو رہ گیا بہت سماج روی کا لیاقت بولتی جو پرتیا فاڑی ہے جن رام چریت مانس کی 80% ہندو سنات نہیں بات بتا رہا ہوں کسی کو گالی دے دینا ایک اور پرچلن ہے برامن کو آپ گالی بگ دی تو آپ بہجن ہو گئے یہ بہجن کی پہچان ہے ساماج چیتنا انتی وکاس پرگتی راج نیت شکتی کرن حصے داری ان تمام چیزوں پر لگاتار نیرم تر کام کرنا آئیے یہ ٹرینڈ جو نیا آیا ہے صرف گالی دے کر کنارے ہو جائیں وہ موریا جی آج بول رہے آج آج آیا آکاش وانی ہو گئے کیوں میرا یہ سوال ہے آپ سکھدان پر اڈگ کیوں نہیں ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر ابھی انہوں نے بیان اس لئے دے دیا رام چریت مانس پر کہ بھاج پا ہم کو منز کر لے گی مجھے ایسے سال ہو گیا نا بھائی تیسسنگ آرے ہوئے نا بھائی کچھ نہ بنے سماج میں ایک میسے جا رہا کہ کسی دل میں نہیں گئے اگر چاہتے سعودیوازی کرتے کنگریس میں کسی میں ادھر جا کے کچھ بن جاتے لیکن نہیں گلا سرور جی کسی کچھ نہیں کار رہا اور سب کا سممان کرتے ہم تو عدی دینے کی بات کرتے ہیں اگر آبادی 12% مائکرو مائنریٹی ہے لیکن ہم اپمان کر بھارت میں اس کو بھی نہیں رکھیں گے نا اس کا اپمان بھی ہمارے لئے بھارتی ہیں بھائی ہم بھارت کے لوگ ہیں تو ہم کسی کا اپمان نہیں کریں بس یہ یہ چیز ہے ستہ پریورتن کرنا ہوگا بابا صاحب نے یوں دیکھ لیجے اسے یہ کیا ہے یہ ہی تو اشارہ ہے بیٹا ایسے سوچو یہ زمین میں گھٹیا سوچ کچھ مل جائے اور اردانی پردانی اور دلالی اس سے نہ کام چلنے والا پوری ویوستہ کو بدلنے کے لیے ستہ کے شکھر پر ہم کو پہنچ نا اس کے لیے ہمیں تیاغ بریدان تفسیہ کرنا اس کے باوجود آپ میٹنگ کر رہے ہیں جنگ سوائے بلا رہے ہیں لیکن سرکار کی کان پر جون نہیں رہنگ رہی ہے سرکار پر جون نہیں رہنگ سرکار کو بدلیں گے ہم لوگ اس میں ہم لوگ لگے ہیں گھبرائی نہیں اپتدائش میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا لگے ہوئے ہیں نیرانتر ہیں لگاتار ہیں چلتا رہے گا جب تک ستہ کو بدل نہیں دیں جس دیش میں لگاتار بی بی سی فائل کو بین کیا رہا رہا ہے ہی بھارت پر حملہ ہے تو آپ لگتا ہے کہ ستہ چاہیے بابا صاحب نے کچھ اور نہیں کہا تھا ستہ لیں گے تو ستہ پتر کاریت میں جس کی ہونی چاہیے سب کو دیں گے بھی کسی پر پرتی بند نہیں لگائیں گے منہ گئر کانون اور ستہ پر رہیں گے تو ستہ میں جو سرکار چن لی گئی چاہے وہ ایویم سے ہو یا جائے سے بھی ہو لیکن چن لگئے تو چن لگئے شکتی شاہرہ ہوتا تو وہ جو بھی نرنے لیں گے منتری منڈل کا جو بھی فیصلہ سم مان تمام ایسے مدے چل رہے ہے لیکن امرت کال بتایا جا رہا اور امرت کال میں جو مغل گارڈن ہے اس کا نام بدل کر امرت ادیان کر دیا گیا ہے آپ کے لئے نہیں آئے ہوں گے میرے لیکن آئے اچھے دن آئے جو zero تھا وہ hero ہو گیا اچھے دن اس کے ہمارے سنگرش کال ہے اور ہم اس ہم سنگرش کر رہے کرتے رہیں نہیں ھٹیں گے نہیں ڈر رہیں گے لگاتار سنگرش کریں جب تک جب تک جی بیت آرے کیا نہیں ہے آرے ابھی ہم ہے نا جا سلامت تو پھر سب سلامت 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 بیس پرسنٹ لڑ پائے گا بیس پرسنٹ سرکار چل رہی دیش میں جو سب کو پراست کیے ہوئے بیس پرسنٹ اگر ایک نیتی ایک اصول پر چل پڑ بیس پرسنٹ ہی کائی پلٹ دے گا کیونکہ بھارت میں جو ایک میجاز ہے لوگوں کا بھیڑ چال جیو بھیڑ بڑھتی ہے تو پھر وہ بیس پرسنٹ چالیس ہو جاتا چالیس سے ساٹ ہو جائے گا اور ٹوٹل نبی پرسنٹ جو بابو جگدیو نے کہا تا بیہار کی دھرتی سے وہ نبی پرسنٹ والا جب تک نہیں لیں گے تب تک جیسے بابو جگدیو شہید ہو گئے تھے نا ویسے کوئی ہم کو نہیں بھی مارے گا تو سمجھ جیو تو ہم شہادت کی طرف چلی رہا ہو جائیں گے مگر نبی چاہیے تو چاہیے یہی اصل لڑائی ہے بیس ہے نا بھائی اس کا بطلب سنگھر شفلتا کے اور بڑھ رہا نا بیس سے پچیس ہوں کے چالیس ہوں کے تیس ہوں کے گھبر آئیے نہیں ہم تھکے ہوئے ہیں آج اتنہ ہی چلی تو تمام باتوں پر جو ہے ہم نے چرچہ کی گلام حافظ سرور صاحب سے تمام مددے تھے جو موم لنچنگ ہو مددہ چاہے 80% جو بات کی جاری 80% ہندو سناتنی ہے تو جان لے کہ ہندو سناتنی نہیں 80% وہ لوگ ہیں جن کا ہندو سناتنی بول کر پریورتن کر دیا گیا ہے تو تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے کی جو حق ادھکار کی بات کرتے ہے کیسے ان کو سرکار ستہ میں بیٹی ہوئی ہے کیسے ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے یہی پروگرام جو ہے وہاں ہال میں ہونا تھا نظام دین میں لیکن اس کو روک دیا گیا اور جب انہیں یہاں پر پروگرام کرنے دیا گیا تو آپ یہ دیکھ دیکھ کہ تمام دل ہو چاہے پچھڑا ورغ ہو اس کو کیسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن سنگھرش کرتے رہنا یہ ہی ایک پریاس ہے اور ہمیشہ سنگھرش رہنا cst o bc کی پہچان ہے تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے جنیت آواز میرے سیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوجا ڈلی